ہیلو ڈی اشوینڈز جیسا کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ آپ کا جو ہے انیس مئی دوہ جار اکیس کو آپ کا پولٹیکل سائنس کا سی بی ایسی کا بورڈ کا ایکزام ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہتی ہیلپ فل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کا سی بی ایسی کا موڈل کوسن پیپر جو آپ کا موڈل کوسن پیپر ہے یعنی کہ ہاں جی انسروں کے ساتھ میں آپ کو یہ پورا کوسن پیپر سول کرواؤں گا یہاں پر اور بسیس بات اس کی یہ ہے کہ یہ پوری ویڈیو آپ کے لیے ہندی میں ہونے والی ہے پورا کوسن پیپر آپ کے ہندی میں ملے گا یہاں پر تو چلیے سرو کرتے ہیں رفتار اور وستار کے ساتھ تو یہ ویڈیو جو ہے دوہجار اکیس میں جو سٹوڈینٹ انیس مائی دوہجار اکیس کو بورڈ کا ایکزام دینے جا رہے ہیں پولٹیکل سائنس کا ان سی بی ایسی سٹوڈینٹوں کے لیے بہتی ہیلپ ہول ہونے والی ہے اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر یہاں پر اپلوڈ کر دی ہیں ان کا بھی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھیاس پرسن پتر تین دوہجار بیس اور اکیس آپ نے دوہجار بیس میں یعنی کیا آپ کا ایڈویسن ہے آپ کا دوہجار اکیس میں دوہجار اکیس میں آپ ایکزام دے رہے ہو اور آپ کا اکسا بارہ اور راز نیتی بگیان جیرو اٹھائیس جیرو اٹھائیس دوستو یہ کیا ہے جیرو اٹھائیس میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کا پیپر کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیپر کوڈ آپ کا یہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انشکرپسن پڑھ لیتے ہیں تو سمیں آپ کو تین گھنٹے کا ملے گا ٹھیک ہے اور ادھکتہم انک جو ہیں آپ کے اسی ہیں جنرل انشکرپسن کو پڑھ لیتے ہیں سبھی پرسن انیواری ہیں اس میں سیکشن ا کے اندر ایک سے لے کے سولے تک سبھی پرسن آپ کے بستو نشٹ ہیں ٹھیک ہے تو بستو نشٹ ہیں ہمارے ایک سے لے کا سولے تک کے اور سیکشن بی کے اندر جو ہمارے کوشن ہیں سترہ سے اٹھارے تک ہیں اور ان کے بھی نمبر آپ کو ایک نمبر کے ہیں پر وہ ایک انک کے پرسن ہونے کے باوجود بو پر بہو وکلپی یہ پرسن پر آدھاری تھے ٹھیک ہے اور پرسن نمبر آپ کا انیس سے بائیس دو انک کا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب آپ کو چالیس سبدوں سے ادھک نہیں دینے ہیں اور پرسن نمبر تہیس سے ستائیس آپ کے چار نمبر کے ہیں تہیس سے ستائیس اور ان سوالوں کے جواب آپ کو سو سبدوں سے ادھک نہیں دینے ہیں اوکے اور پرسن نمبر اٹھائیس سے انتیس آپ کا مانچیتر اور کارٹن پرسنوں سے سمبندی تھے جن میں سے آپ کو پرسن پر پانچ انک ملیں گے اور ساتھ بھی اس کا انشٹرکشن ہے کہ پرسن سنگیہ تیس سے باتیس جو ہے پرسن سنگیہ تیس اکتیس باتیس میں پرسن چھے نمبر کا ہے کیونکہ چھے نمبر کے آپ کے تین کو سن آنے اور ان پرسنوں کا اتر پرتیک کا ڈیڑھ سو سبدوں سے ادھک نہیں ہونا چاہیے سیکسن ایک ہی بات کرتے ہیں سب سے پلے ٹھیک ہے تو جیسا کہ دیکھے گا دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب کی بارے ایم سیکیوں کی سنگیہ بھڑ چکے تو آپ کو کافی سارے ایم سیکیوں اس پیپر میں دیکھنے کے لیے ملیں گے ٹھیک ہے تو دیکھے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے گے سارے کے سارے یہ کوسن آئیں گے اس بات کا بھی سیس کر دھیان لگنا ہے اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیو بنا دی ہیں اور یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے اور اس کے بعد بھی ہم سوچ رہے ہیں پارٹ اور بنائیں گے لیکن یہی ہے کہ جب آپ اتنے سارے موڈل کوسن پیپروں کو لگا لوگے تو کہیں نہ کہ یہ آپ کے اندر کافی اچھی ایک پکڑ ہو جائے گی آپ نے کوسن آپ کا کس طرح کا آئے گا اور پیپر آپ کا کس طرح کا آنا ہے نئے سلیو سپر آدھاریت اور یہ آپ کا کوسن بیپر میں پہلی بتا رہا ہوں نئے سلیو سپر آدھاریت ہے تو چلی سرو کرتے ہیں رفتار اور وستار کے ساتھ تو سیکسن اے سیکسن اے میں فرشٹ کوسن آیا ہے ریکھان کی سبد کو ٹھیک کر کے اس قطن کو پنے لکھئے تو برس انیس سو سترہ میں روس میں پونجی وادی کرانتی ہوئی سب کو پتا ہے کہ روس کے اندر پونجی وادی کرانتی ہوئی نہیں تھی سماج وادی کرانتی ہوئی تھی سامنے وادی کرانتی ہوئی تو آپ کو پونجی وادی کے اسطحان پر کیا لکھنا ہے سماج وادی کرانتی لکھنا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسے لکھو گے اس کا اتتر اتترون برس انیس سو سترہ میں روس میں سماج وادی کرانتی ہوئی دوسرے کوسن کو لیتے ہیں تو دوسرا کوسن ہے گوٹنرپیکش سنگٹھن کی ستھاپنا کب ہوئی تو گھٹنر پیکش سنگٹن کی ستھاپنا اس میں برس کے اس میں بلینک چھوڑ دیا ہے تو دیکھیں گا دوستو آپ کا بھی کوشن جو ہے اسی طرح سے آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایم سی کیوں دے دیے جائیں ٹھیک ہے مطلب کہ چوئس دے دی جائے اے بی سی اس میں سن دے دی جائے چوئس والے بھی کوشن آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے مینیں گے تو گھٹنر پیکش سنگٹن کی ستھاپنا کب ہوئی تھی بتائیے سب کو پتا ہونا چاہیے 1961 میں ہوئی تو تیسرا کوشن پہ بات کرنے دو تیسرا کوشن جو ہے ہمارا صحیح اتھوہ غلط پہ تو دیکھ سکتے ہو کوشن کتنے کتنے ٹائپس کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایم سی کیوں بھی ہیں صحیح غلط بھی ہیں آپ کے اور بانک کے سدھی کرن بھی ہیں فلندہ و لینگس بھی ہیں اور آپ کے ٹک مار والی بھی ہیں ایک نمبر میں تو صحیح اتھوہ غلط لکھنے ہیں یہ بانک کے صحیح ہے یا غلط ہے اگر غلط ہے تو صحیح کر کے لکھئے اور صحیح ہے تو آپ صحیح کر کے اس پوری بانک کے لکھئے ٹھیک ہے تو دیکھئے گا صحیح اتھوہ غلط لکھئے تو اس میں بانک کو گھوشنہ 1967 کا سمبن European sang کی ستھاپنے سے ہے دیکھے گا یہ کیا کہہ رہا ہے بانک کو گھوشنہ 1967 کا سمبن European sang کی ستھاپنہ سے تو دیکھے گا دوستو یہ بلکل غلط ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر غلط لکھ دینا ہے گھوشنہ پتر جو تھا اس کا European sang سے کوئی بھی سمبن نہیں ہے یاد رہے گا تو ہاں پر یہ مجھے جرور بتا تو یار بیڈیو کمنٹ بکس میں میں پوچھنوں آپ سے بینک کو گھوشنہ پتر کے دوارے کس چیز کا establishment یعنی کس چیز سے سمبن تھے بینک کو گھوشنہ پتر جرور بتانا اس بیڈیو کمنٹ بکس میں دیکھتے ہیں کون بچے اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے تو چوتھا کوسن ہے Operation Thunderbolt Operation Thunderbolt دیکھیں گا دوستو بہت ہی اچھا پرسن ہے کیونکہ یونیک پرسن ہے آپ نے ہو سکتا ہے نہ سنا ہو اور MC کیوں سے آیا ہے کوسن Operation Thunderbolt ٹھیک ہے دیکھیں گا دوستو ایسے جو کوسن آتے ہیں ایسے جو کوسن آتے ہیں اور ان کو بڑے دھیان سے سمجھنا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے آپ نے نہ پڑا ہو اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس کوسن کو بڑے دھیان سے سمجھو کیونکہ اسرائیل سے کوسن آیا ہے اسرائیل آپ کے اس میں ڈال ہے اسرائیل سے کوسن مطلب اسرائیل آپ کا نیا ٹوپک ہے نا دوہزار اکیس کے سلیویس کے اکوڑنگ تو Operation Thunderbolt 1976 کا سمند کس دیس سے ہے تو دھیان رکھنا دوستو اسرائیل سے Operation Thunderbolt ایک اسرائیل کا Operation کا نام ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ اس کا پہلے تو سکرین سوٹ لے لو دوستو Operation Thunderbolt کا ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لینا ٹھیک ہے دوستو کیونکہ یہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا پانچ بار کوسن ہے آپ کا بھارت میں کون سی ساسن پدتی ہے تو بتائیے کون سی ساسن پدتی ہے بھارت میں سنسدیے لوگتندر ہے ادھک شاتمک ارد ادھک شاتمک ادھک شاتمک ادھک شاتمک آپ کی امریکہ میں چلتی ہے آپ کو بتائے ٹھیک ہے بھارت میں آپ کی سنسدیے لوگتندر ہے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک ٹھیک ہے تو پانچ بار کا اے اپسن بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے یہ بھی اپسن ایم سی کیوں میں آیا تھا یہ بھی اور پانچ بار بھی کوسن ہمارا ایم سی کیوں کا چوتھا بھی ٹھیک ہے اور چھٹا کوسن پھر ہمارا صحیح گلت کا ہے تو صحیح گلت سے ہمارا کوسن آیا کہ اس میں بتانا ہے کہ آپ کو دے رکھا ہے کہ ایم این سی جو ہوتی ہیں یعنی بھو راشتے نگمو کا بیپار ایک سے ادھک دےسوں میں ہوتا ہے تو یہ تو بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے ایک سے ادھک دےسوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ بہ کوسن ہے یورو کس سنگٹھن کی مدرہ ہے یورو کس سنگٹھن کی مدرہ ہے دوستو اس میں دیس نہیں پوچھا ٹھیک ہے اس میں دیس نہیں پوچھا ہے کبھی آپ لکھ دو اس میں کہ روبل کس دیس کی مدرہ ہے تو آپ روس اس پہ لکھ دیتے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ سنگٹھن پوچھا ہے اور یہاں پہ یورو ہے ٹھیک ہے یورو یوروپین یونین ٹھیک ہے یورو یوروپ سے سمجھ لینا یورو یوروپ میں چلتے ہیں تو یوروپین یونین آپ نے ای ایو پڑھا ہوگا تو یوروپین یونین اس کا صحیح اتر ہے ٹھیک ہے تو آٹھ پاک اس نے بھارت میں لہو پروس کے نام سے کنے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے سبھی کو بتایا سردار واللہ بھائی پٹیل کو اوکے رکتستان بھرنا ہے اس میں بھرنا ہے آپ کو دراباد ریاست کا ساسک کہا جاتا تھا بتائیے اس میں دیکھئے گا دراباد نہیں ہے یہ ہے سبد اس میں کٹ رہا ہے ٹھیک ہے وہ دوستو ٹائپنگ میں پیپروں میں بہت دکت آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی یہاں پر ٹھیک ہے اس کے لئے آپ انہیں معاف کر دینا کیونکہ یہ جو ہے ہمارے جو دلی ایجوکیسن مطلب کی ہمارا بیبھاگ ہے تو اسی کی طرف سے یہ مطلب کی کوسن بے پر دیئے گئے ہیں ہم کو تو اس میں ہیدراباد سبد ہے ٹھیک ہے اس بات کا دھیان لکھئے گا تو ہیدراباد ریاست کے ساسک کو کیا کہا جاتا ہے اس میں آپ کو میر عثمان علی خان نام نہیں بھرنا ہے اس میں کیا کہا جاتا تھا ان کو وہ بھرنا ہے تو ان کو نجام کہا جاتا تھا ٹھیک ہے نجام اس کا سہید تر آجائے گا فلن دولینگس کمپلیٹ دس با کوسن اپنر گٹھن آئیوگ سوٹھ ہوم میں سے اسٹیٹ ری آرگنائش کمیسن یعنی SRC بولتے ہیں SRC کب بنایا گیا بتائیے SRC دوستو سبھی کو پتا ہونا چاہیے MC کی کوسن ہے اور 1953 میں SRC گٹت ہوا تھا ٹھیک ہے یاد رہے گا 1953 میں اگلا کوسن ہے نیتی آئیوگ کے پدین ادھکش کون ہوتے ہیں تو بتائیے پردان منتری ہوتے ہیں سبھی کو پتا ہے راشتے بکاس پریجزت کے ادھکش کون ہوتے ہیں پردان منتری ہوتے ہیں سبھی کو پتا ہے اس میں پردان منتری کا نام نہیں لکھنا ہے کون ہوتے ہیں وہ بتانا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کرتے ہیں نارندر موڈی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ گلت ہو جائے گا ملک گلت ٹیچر ہو سکتا ہے نمبر دے بھی دے لے رینڈم لی پھر اس کے انصر کیسے میچ نہیں کھائے گا تو آپ کو جیرو نمبر دے گا تو راشتے وکاس پریجزت جسے آپ NDC بولتے ہو نیو جی تبکاس کے چپٹر سے آپ کا یہ گوشن لیا گیا ہے جو نیا اٹوپی کا دو جار اکیس میں ایڈ کر آ گیا ہے تہر با کوشن ہے کیندر میں پہلی وار گیر کانگریسی سرکار کس ورس بنی بتائیے بھئی مورار جی دے سائی والے تو دیکھے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے 1977 میں ہماری گیر کانگریسی سرکار بنی تھی ٹھیک ہے چود با کوشن ہے سری کانسی رام جی کونسی رازنیتک پارٹی کے سنسطح پک تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے ہی اور اتر پردیس میں ہماری سوسری بہناک ہماری مائیواتی جو اب ان کا پورا نام ہے تو ان کو مکھے منتری پت تک پہنچانے میں سب سے بڑی بھومی کا بھی کانسی رام کی رہی ہے اور بہو جن کو ان کے ادھکار کو دلوانے کے لیے کانسی رام نے بہت بڑی نرنائک بھومی کا نیوائی کانسی رام نے رازنیتک پارٹی کے سنسطح پک کون سی کے تھے تو بتائیے بی ایس پی بہو جن سماج پارٹی ٹھیک ہے جس کو لیڈ ورطمان میں مائیواتی جی کر رہی ہیں ٹھیک ہے پندر با گو سن پھر ایم سی کیوں آ گیا ٹھیک ہے پہلے دوستو اتنے ایم سی کیوں نہیں آتے تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے پندر با گو سن پھر ایم سی کیوں دو جار اونیس میں بھارت میں کون سی لوگ سبا کے لیے چناب ہوئے دو جار اونیس میں بھارت میں کون سی لوگ سبا کے لیے چناب ہوئے بتائیے ٹھیک ہے پندر بھی سول بھی ستر بھی اٹھار بھی بھائی سبھی کو بتاؤنا چاہیے ستر بھی لوگ سبا چناب ہوئے ہیں اور ستر بھی لوگ سبا ہی چل رہی ہے برطمان میں بھی ٹھیک ہے یاد رہے گا دوستو سب کا ساتھ سب کا وکاس دیکھیں گے دوستو یہ جو کوشن ہے نا بہت ہی امپورٹینٹ ہے اور اس کو منسن کر دینا ٹھیک ہے جب آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس لکھتے ہو مطلب کی NDA میں NDA میں برطمان جو ہمارا وہ ہے مطلب کی یوں کہیں کہ BJP کا جو برطمان میں ہماری سرکار ہے تو اس کے انترگت اگر کوئی بھی کوشن آتا ہے لوگ کوشن تو یار اس میں سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ کوٹیشن یار جرور بھر دینا اسے نارہ مان لو یہ جرور بڑھ دینا کیونکہ اسے بہت زیادہ CBSC نے ڈیمانڈ کری ہے کہ CBSC کے انسرگی میں یہ ہمیں بہت بار دیکھنے کے لیے میرا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس کافی ایکسپریئنس ہے اور تو دیکھ سکتے ہو سولوا کوشن سب کا ساتھ سب کا وکاس کس گٹھ بندن کا مکھے درشتی کون ہے مجھے پتا ہیسی کیوں آرے دوستو اس لئے کیونکہ دیکھیں کہ میں چاہا رہا تھا کہ NDA جب جب آئے تو آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس مینسن کر دینا لوگ کوشن میں اور کوشن یہ پس لئے کس گٹھ بندن کا مکھے درشتی کون ہے تو آپ کا یہ کس کا ہے NDA کا ٹھیک ہے NDA کو ہندی میں کیا بولتے ہیں راشتی ہے جنتانتری گٹھ بندن ٹھیک ہے دوستو ستروا کوشن پڑھتے ہیں کیا ہے ہمارا تو دیکھیں گا ایک سے لے کے سولے نمبر تک دیکھنے بھی کوشن تھے دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ہمارے ایک ایک نمبر کے تھے اور اب سیکسن بھی آ چکا ہے یہ بھی یہاں بھی ایک ایک نمبر کے دیکھنے کے لیے میں لیں گے لیکن یہاں پر ایک کوشن چار نمبر کا ہے پھر اس کے اندر ایک 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 نمبر کے کوشن ہے ٹھیک ہے تو ستروا کوشن ہم لے لیتے ہیں پہلے تو ستروا کوشن ہم لینا شروع کرنے تو اس میں دیکھے گا کہہ رہا ہے کہ نم لکھت گادیانز کو دھیان سے پڑھیں اور نم لکھت پرسن کا اتر دیں تو ہم پڑھتے ہیں آپاتکال کی گھوشنہ کے ساتھ ہی سکتیوں کے بٹوارے کا سنگیہ ڈھانچہ بیہ بہارک طور پر نصف روابی ہو جاتا ہے اور ساری سکتیاں کے اندر سرکار کے ہاتھ میں چلی آتی ہیں دوسری سرکار چاہیں تو ایسی استطیق میں کسی ایک اتھوہ سبھی مولی کا دیکار پر روک لگا سکتی ہے اتھوہ اس میں کٹوٹی کر سکتی ہے سمیدھان کے پرابدھان میں آئے سب سے یہ اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ آپاتکال کو بہاں ایک ایس آدھران استطیق کی روپ میں دیکھا گیا ہے جب سامانیہ لوگتانترک رازنیتی کام کاج میں نہیں کیا جا سکتا اسی کرن رازنیتی کے کام کاج نہیں کیا جا سکتا ہے اسی کرن سرکار کے آپاتکال کی استطیق میں بیسے سکتیاں پردان کی گئی ہیں 25 دون 1975 کی رات پردان منتری نے راشتے فکر الدین علیہ احمد سے آپاتکال لاغو کرنے کی سپاریس کی راشت پتی نے ترنت گھوشنا کر دی آدھی رات کے بعد سبھی اخواروں کی دفتر میں بجلی کار دی گئی تڑکے یعنی سویرے بڑے پہمانے پر بیپکشی دلوں کے نیتاؤں اور کاری کرتاؤں کی گرپتاری ہوئی اور 26 دون کی صوبے 6 بجے ایک بیسے س بیٹھک میں منتری منڈل کو ان باتوں کی سوچنا دی گئی لیکن تب تک بہت کچھ ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ کا کوسن ہے تو پڑھتے ہیں کوسن کس انوشید کے تحت 25 جو 1975 کو آپات کال گھوشت کیا گیا ہے تو جب جب آپ نے آپات کال پڑھا ہوگا تو یہ کونسٹریوشن آرٹیکل جرور پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو بتائیے آرٹیکل 352 آرٹیکل 352 آپسن بھی کریکٹ تو یاد رہے گا 17.2 پہ بات کرتے ہیں آپات کال کی ادھوشنا کس نے جاری کی بتائیے تو دیکھے گا مطلب کہ واسطوکتہ کس کی تھی آپات کال کے پیچھے باسطوکتہ کی کس کی تھی بتائیے وہ تو اندرہ گاندھی کی تھی ٹھیک ہے لیکن دوستو جب گھوشنا کی بات آتی ہے تو اوبچارک طور پہ دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں راشت پتی کا راب ٹھیک ہے تو راشت پتی فقروددین علی احمد کیونکہ یہ ساری پاور راشت پتی کی ہوتی ہیں پردان منتری کے ہاتھ میں نہیں لیکن راشت پتی پردان منتری کے سارے پہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ سے جو بھی پردان منتری راشت پتی ہیں مان لیزئے گا جو راشت پتی ہیں اب آپ کو پتا ہے کتنے سیدھے سجن بیکتی بنائے جاتے ہیں دیس میں اور یہ پرمپرہ بانی ہوئی ہے یہ زیادہ پاور فل بنا دی ہے ہٹیلر کی طرح تو پردان منتری کو ادھر دے گا ٹھیک ہے تو یہ بات کہنے نہیں چاہیے سوری تو سترے پوائنٹ ٹو ہمارا ہو گیا اس کا نصر راشت پتی فکروت دین علی احمد سترے پوائنٹ ٹین ہمارا کوسن ہے راشتری اپات کال کی عبدی میں نم لکھت میں کون سا قطن سہی ہے راشتری اپات کال کی عبدی میں نم لکھت میں کون سا قطن سہی ہے سکتیوں کے بٹوارے کا سنگیہ ڈھانچہ نس پرباہ بھی ہو جاتا ہے سکتیوں کے بٹوارے کا سنگیہ ڈھانچہ نس پرباہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوتا ہی ہے بلکل کیونکہ مطلب کہ جتنے بھی راجے سوچی کے بسے پھر کانون بنانے کا دیکھار پھر سنگ کو ہو جائے ساری سکتی ہیں کہ اندر کے آت میں چلی جاتے ہیں بلکل صحیح سرکار چاہیں تو مولی کا دیکھار پر روک لگا سکتی ہے ہاں جی بلکل صحیح لیکن دھیان لکھنا آرٹیکل بیس اور اکیس کو چھوڑ کر روک لگا ہی جا سکتی ہے لیکن آرٹیکل بیس اور اکیس کو چھوڑ کر تو اس کے اوپسن ڈ بلکل صحیح ہے یعنی کہ اپروکت سوی سترہ پوئنٹ چار پہ بات کرتے ہیں سترہ پوئنٹ چار کا ایم سی کیوں سارے ایم سی کیوں ہیں اب تک اندرہ گاندی نے راشتیا پت کا کس ادھار پہ لگایا سمیدھاری گڑوڑی کے آسنگا پہ بھاری گڑوڑی کے آسنگا پہ اندرونی گڑوڑی کے آسنگا پہ اپروکت سوی دوستو اندرہ گاندی نے اپنی سپیچ میں کہا تھا دیش کی اندرہ گروپ سے استطیق بیکار ہوئی گئی ہے اس لئے اندرونی نگڑوڑی کے آسنگا اس کا صحیح انصر ہے اپسن نمبر سی کریکٹ اٹھار با کوسن افتران سے آیا ہے تو گدیانز کو پڑھ کے اتر دینا ہے چار نمبر کا ہے اور پچھلا بھی ہمارے چار نمبر کا تھا اور ایک ایک نمبر ملیں گے آپ کو اس میں بھی ام سی کیوں ہیں تو سب سے پہلے نام ہی کن کا آیا ہے ہمارے سری دامو درداس نارندر موڈی پردان منتری نارندر موڈی کے نیترطو بھاری بھارتی جنتہ پارٹی کو مئی دوہزار چودے میں ہوئے لوکسوا چنابوں میں پون بہومت پرابت ہوا اور بھارتی رازنیتی میں لگ وقت تیس برسوں کے بعد کے اندر میں پون بہومت کی سرکار بنی ید پی راجگ یعنی کی ڈی ای نیشنل ڈیموکرٹی کلائنز کہا جانے والا دوہزار چودے کا بھاجپا کا نیترطو والا گٹھ بندن اپنے پورو برتی گٹھ بندن سرکاروں سے بڑے راستر پر بھند تھا جہاں پورو برتی گٹھ بندن ایک راشتی دل کے نیترطو میں ہوتے تھے بہی راجگ گٹھ بندن نہ کیول ایک راشتی دل اتبا بھاجپا کے مارک درسن میں کاریے کر رہا تھا اپی تو لوکسوا میں ایک پون بہومت پرابت دل کے پروتب کے روپ میں بھی تھا اسے ایک اترکت بہومت گٹھ بندن بھی کہا گیا اس ارث میں گٹھ بندن رازنیتی کی پرکرتی میں ایک بڑا پریبارتن دیکھا جا سکتا ہے جو ایک دلیہ نیترطو سیل گٹھ بندن کے اسطحان پر ایک دلیہ پروتبگ سیل گٹھ بندن کے روپ میں درشتی گتھ ہوتا ہے سوتندرتا کے پسچا ستربی لوکسوا چناب 2019 میں پونے بھاجپا کے نیترطو میں راجگ یعنی کی 543 میں سے 350 سے ادھیک اسطحانوں پر بجے پرابت کر کے ستا کے کندر میں آتا ہے سویم بھاجپا نے اس لوکتنتر چناب میں 303 سیٹوں پر بجے پرابت کی جو 1984 میں اندرہ گاندی کی ہتے کے پسچاعت کانگریس کومیڈی اے پرتیاست بجے سے پسچاعت یعنی کی اس کے بجے کے پسچاعت جو ہے صدر میں کسی ایک دل کو دعا رہا ہے بجت اب تک کی سب سے بڑی سنکھا ہے ٹھیک ہے جیتی ہوئی اب تک کی سب سے بڑی سنکھا ہے تو 18.1 ہمارا جو کوشن ہے اس میں کہتے ہیں 2014 میں لوکتنتر چناب کے بعد کس پارٹی نے کندر میں سرکار بنائی سب ہی کو پتا ہونا چاہیے دوستو ڈی ای تھرڈ ڈی فور کانگریس یا بھاجپا ٹھیک ہے یہاں پر دوستو پارٹی کا نام پوچھا ہے ٹھیک ہے پارٹی نے کندر میں سرکار بنائی تو بھاجپا نہیں آئے گا ٹھیک ہے کندر میں سرکار بلکل نہیں آنے گا تو آپ کو کیونکہ پارٹی پوچھئے وہ گٹھ بندن ہی آپ کو لکھنا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا صحیح اتر جو ہے وہ ڈی ای تھرڈ دے رکھا ہے انسر کی میں لیکن یہاں پر انہوں نے پارٹی سبد میں انسن کر آیا ہے تو زیادہ تر بچے بھاجپا سبد کو انڈرلائن کریں گے کیونکہ اگر گٹھ بندن آتا کوشن میں آپ ہی دیماغ لگاؤں نا آپ ہیوں میں سوچو کہ بھائی کیا بتا رہے ہیں ہم کو آپ خود دیماغ لگاؤں کی 18.1 میں انسر کی میں لکھ رکھا ہے کہ ڈی ای تین اس کا صحیح اتر ہے اپسن نمبر سی لیکن جادہ در اس کا انسر سٹورنٹ بھاجپا میں انسن کر کے آئیں گے یہ سدھ ہے ٹھیک ہے 90% سٹورنٹوں کی بتا رہے ہیں کیونکہ یہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ڈی ایک ایلائنس ہے ایک گٹھ بندن ہے اگر کوشن میں گٹھ بندن سبد ہوتا ایسی تو دکت کرتا ہے سی بی ایسی جب ہی تو دکت ہوتی ہے خیر کوئی نہیں یار یہ تو موڈل ٹیسٹ پیپر ہے اس میں لیکن جو آپ کا فائنل اگزام آتا ہے وہ تو کتنی انویسٹیگیسن ہوتا ہے جارج پڑتال ہوتا ہے بسیلیسن ہوتا ہے کتنے بدوانوں کے دوارے جب آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا کریں یار اس کے باب جوت بھی گلتیاں ہو جانے کی سمہمنا رہتی ہے ٹھیک ہے تو 18.1 کا اتر سی بی ایسی کی انسر سیٹ کے انسار این ڈی اے تھرڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بھی یاد رکھنا ہے این ڈی اے تھرڈ گٹھ بندن آئے اگر پارٹی آئے تو یار جب بھی این ڈی اے تھرڈ کر دینا ٹھیک ہے اگر میں انسر کی آپ کو دکھاؤں اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہو رہا تو دیکھے گا میرے پاس انسر کی یہ رہی ٹھیک ہے 18.1 کے کوشن کا انسر سی این ڈی اے تھرڈ ٹھیک ہے دوستو سمجھ میں آگیا چلی 18.2 کا کوشن لیتے ہیں 18.2 ستر بھی لوگ سبا چناؤ 2019 برس میں آئے یوجت کیا گیا تھا ارے میں نے انسر ہی بتا دیا تو اس میں آپسن بھی دے رکھے ہیں 2004 میں 2009 میں 2014 میں 2019 میں آپسن ڈی 2019 اس کا سی اتر ہے ٹھیک ہے تو آپسن ڈی 2019 کر دینا 18.3 تیسرا کوشن ہے گٹھ بندن کی رازنیتی میں پرکرتی میں ایک بڑا پریورتن دیکھا جا سکتا ہے جسے ایک دل کے نیترتو والے گٹھ بندن کے ایک دل کے پربتو والے گٹھ بندن میں دیکھا جا سکتا ہے اس قطع میں کس دل کا پربتو والا دل کہا گیا ہے بتائیے تو اس کا جو صحیح اوپسن ہے وہ ہے 18.3 کا ہمارا بھاجپا ہے ٹھیک ہے اوپسن نمبر بھی بھاجپا اوکے کیونکہ دل کی بات بات کری گئی ہے تو 18.4 ہمارا کوشن ہے 70 لوگ سبا چنام میں 543 میں سے 303 سیٹیں پارٹی نے جیتی ہیں بھئی سب کو بتا ہے یہ تو کوئی بھی بچہ بڑھ دے گا ٹھیک ہے بھاجپا پارٹی نے جیتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لکھ دو کہ اوپسن اس کا صحیح ہے سیکشن سی کی طرف بات کرتے ہیں تو دو دو نمبر کے کوشن ہے سیکشن سیٹیود سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو دیکھے گا سیٹیود ارثات دو مہا زکتی امریکہ وے سوویت سنگ وے ان کے پچھل اگپو دیسوں کے بیچ بیچارک متوید جس میں رکت رنجیت ید نہ ہو کر خون خرابہ والا ید نہ ہو کر کی بل واق ید کی بچہ استطیتی بنی رہتی تھی جیسے کیوہ مسائل سنکٹ کے سمیں بسو کو لگا کی اب ید ہو کر ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اتنا آپ کو لکھ دینا ہے یہی سیٹیود کی آپ پریباسہ لکھ کے آپ کو دو نمبر آرام سے مل جائیں ٹھیک ہے ایسا نہیں یار کہ میں نے جو بتائی بلکل وہی لکھو گیا اور اپنے حساب سے لکھ دینا کہ سیٹیود جات ہے اتنا نہیں سر ہی سنائی اگلا دیکھئے کوسن ہے this is very very important کوسن ہے ہم سے لیا جاتا ہے پریسن اور مانوادیکار کی رکشہ کے لیے سکریہ کنی دو سویم سے بھی سنگٹھنوں کا ورنان کریں ٹھیک ہے تو ہم نے اسٹیودنٹوں کو بہت سارے سنگٹھن بتائی تھے آنے کہ مجھے ٹورسن کیا داری ہے ٹھیک ہے تو ایمنیشٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹ واج ٹھیک ہے اس میں سویم سیویس انگٹھن میں آئے گا آپ کا جو ہمارے سیلف ہیلپ گروپ ہیں تو ایمنیشٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹ واج یہ سیلف ہیلپ گروپ کے روپ میں کام کرتے ہیں ایر ایسے کتنے سارے اور گرائی جیسے ہیں اور یدی آپ مانوادیکار یوٹیوب پہ سرچ کروگے مانوادیکار ٹھیک ہے تو آپ کو ہماری سب سے پہلے ویڈیو ہماری دیکھنے کے لئے ملے گی ٹھیک ہے ٹی ٹی پی انفو یوٹیوب چینل پہ ہے وہ ہماری تو آپ اسے دیکھ لینا یار اس میں آپ بہت جانگاری سمجھ میں آ جائے گی اور اس کے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جب جاؤگے تو ہیومن نیتی آئیو کی کنی دو بسیستہ وں کو بت لکھئے تو نیتی آئیو کی کنی دو بسیستہ میں آپ چار بسیستہ بتاؤں گا آپ کوئی دو لکھ دینا ٹھیک ہے تو نیتی آئیو کی نمبر بان بسیستہ سہکاری سنگواد کو پروتساہیت کرتا نمبر سسکت دیس کے لیے راجعہ کو مجبوط کرتا نمبر راشتی سرکشہ تتہ آرثک نیتیوں کی بھی سامن جس بناتا نمبر نیتی گت کار اکرموں کا دھانچہ تیار کرتا چار بسیستہ بتانی کوئی دو آپ کو مطلب کی لکھنی ہے چار بتا دی بھارتی راجعہ بدل رجحان بھیکاس کے سندر میں دلوں کی الگ سوچ ہوتے ہوئے بھی کچھ مددے پر عام سہمتی بنی آپ کے بیچار سے ایسے مددے کون سے ہیں تو اس کا سہی اتر میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر دو مددے پوچھے ہیں میں آپ چار بتاؤں گا کوئی دو لکھ دی نا ٹھیک ہے تو دیکھے گا اس میں نئی آرث نیتی کے سندر میں نمبر سیکن دیس کے ساسن میں پرانتی دلوں کی بھومی کا کی سوئی کرتی نمبر پر 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 جاتی کی راز نیتی اور سام جی دابوں کی سوئی کرتی ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا کوسن جو ہے ہمارا بھرتی راز نیتی بدلتے ہوئی رجان ٹھیک ہے جہاں پر آپ نے لوگ تانتر اویود دھان پڑھا ہوگا ٹھیک ہے ان کو پڑھا ہوگا مطلق کسان آندولن میں بھی مہت بھومی کا رہی یار سندر دلوں میں الگ سوچ ہوتے ہوئے کچھ مددوں پر عام سہمتی بنی آپ کے بچاروں سے دو مددے کون سے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے جو ہیں ہماری اکنومک پولیسی ٹھیک نوار آردھ نیتی کے سندر میں دیش کے سالسن پران دلوں میں بھومی کھا کی سوئی بھارت کے پنڈی جوال نیتی گھانا کے بام آئین کور مصر کے گمال عبدال ناسی اور نینڈو نیس آکے ڈوکٹر شکر نو اور یوگو شلاوی آکے جوسی برا شٹیٹ ٹھیک ہے سیکسن ڈی آ چکا ہے سیکسن ڈی یاد رکھے گا سیکسن ڈی سیکسن سیکسن امریکہ اور یو اسس آر گھٹ میں سامل نہیں ہوئے اس لیے بینہ کسی دواب کے اپنی ستندر ویدی سنیتی میں سفل ہو پائے گھٹ نرپی ستا کے بارے میں اور بھی تھوڑا بتا دی نا ٹھیک ہے بنا چار نمبر آپ کو مل جائیں جتنا میں آپ یہاں پر لیکچر دے رہا ہوں پنسل سمجھوتا کہا جاتا ہے سمجھوتے کہ سرط باد کے برسوں میں انیے برسوں کے ساتھ بیدی سممند و کے تی کرنے کا دھار بنی سانتی پون سہستیت انڈر لائن کر کے اس کے اندر لکھنا بھارت اپنے پڑوسی دیسو اور بسو سیو سممند بنائے رکھتا اور بھارت سانتی جنہوں نے گھوٹرن بیک چاند اللہ میں بھاگ لیا وہ کہیں نہ پہلے سے اپنی ویسو باد جھل چکے تو کیوں چاہیں گے ہم دوارے چالو کر دیں سامراج جباد سب اگر نہیں سمجھ مار تو دیکھ اپنی ویسو باد گلام ہوتا ہے بھارت گلام رہ تو بھارت اس کا سدھے بھروت کرے سامراج جباد سامراج جباد کا مطلب اپنا بسار کرنا جیسے چین جو ہمارے areas کو کبزہ کرنے کی سوست رہت ہے اکس چین پہ کبزہ کر رکھا جیسے تو دوستو یہ ہے سامراج جباد کی نیتی میں آپ کو انڈرلائن کر لکھنا ہے بھارت نے دوسرے دیسوں کو انادی کرت ادی پتے کا ہمیں سا بھروت کیا چاہیں اپنی ویس بات ہو چاہیں سامراج جباد تو دوستو دیکھے دیکھے ابھی اوپر کچھ دیر پہلے میں ابھی اوپر 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 ابھی تو ابھی 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 بड بड آتے ہوئے اور تین نمبر مینیں گے تین اویتھانوں کا چرچہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو چلی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھے گا اویتھان کہتے کس ہیں پہلے اسے سمجھ لو دیس کی لوگتانترک رازنیتی میں تیجی وے بہت بڑی سنکھیا میں لوگوں کی بھاگی داری کے بڑھنے کو لوگتانترک اویتھان کہا جاتا ہے اوکے اس دھانت کے ادار پر ساماجک ویگیانی کو نے ستنترتہ کے بعد بھارتی رازنیتی کے اتیاس میں تین اویتھان کی ویاکیا کی ہے اور پھر آپ کو ایک پوئنٹ ڈالنا ہے چھوٹ آسا کہ بھارتی رازنیتی کے تین اویتھانوں کا نمسار ہے نمبر ون نمبر ون پوئنٹ ڈالنا ہے کہ متداتاؤں کی بھاگی داری انیس سو پچاسے انیس سو ستر کے دوران بھارت وہ کیندر یعنی کی کیندر اور راجہ اس طرح پر ویسک متداتاؤں کی بھاگی داری میں اتصا تھا ساکھ شرطہ در میں کمی کے بابجود 45.7% متدان ہوا ٹھیک ہے فرسٹ عویتھان ہو گیا آپ کا اور سیکنڈ عویتھان جب آپ لکھتے ہو عویتھان کی پرکار میں ارے کہاں پہ چلا گیا یہ رہا ٹھیک ہے تو سیکنڈ میں آپ کو لکھنا ہے اویسی سے ملے پچھڑا ورگوں کی رازنیتی کی بھاگی داری انیس سو اسی کے تصمی میں انہوں سوچے جاتی اور انہوں سوچے جن جاتی اور انہیں پچھڑا ورگوں کی بھاگی داری میں بردی ہوئی بہو جن سماج پارٹی یعنی بی ایس پی کا اود ہے انہیں سو چوراسی میں ماننے ورکانسی رام کے سی یوگ سے ہوا اور اس میں ان کی سطح میں بھاگی داری کا مارگ پرسست ہوا ٹھیک ہے یہ آپ کا تیسرا لوگ تانتری کا بھی اتھان ہے اتر پردیش سے اس کی بسیس روپ سے شروعات ہوئی تو تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا اس میں آپ کا یوباؤ کی بھاگی داری ٹھیک ہے نائنٹین نائنٹی میں پرتیس پردہ چنابی بجار میں یوباؤ کی بھاگی داری بڑی تو اس میں آپ کو یہ پوائنٹ کر کے منسن کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائب لیتے ہیں کوسن ٹوئنٹی فائب سرکشہ پریشت کی کنی چار کاریوں کا ورنڈن کرو بہتی اچھا کوسن آیا ہے ویسے تو اتنا آسان کوسن دے دیا ہے تو دیکھیں بسو سانتی کے لیے پریاثرت رہے گا ہمیسا یونائنٹین نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ٹھیک ہے سوٹ فارم میں بولتے ہیں یو این ایس سی سرکشہ پریشت ٹھیک ہے تو مدھیست کی بھومی کا نیوات ہے ہمیسا یون ایس سی اور دنڈاتمک بھومی کا نیوات ہے اور سیننے کاروائی کرتا ہے ٹھیک ہے اور رننے کارے بھی کرتا ہے تو میں آپ کو پانچ بتا رہا ہوں پانچ میں سے کوئی آپ چار کریے گا ٹھیک ہے تو چلیے ہم پہلے بتاتے ہیں کہ بسو سانتی کے لیے پریاثرت تو اسے انڈرلائن کر دینا سبد کو میں دیکھے گا انسر کیسے لکھنا وہ بھی تھوڑا تھوڑا بتاتے جانوں اور چاہیں بیڈیو کا آپ سلو موسن اون کر کے بیڈیو کو بیک بیک کر کے اپنی کوپی میں نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو بسو سانتی کے لیے پریاثرت اس کے اندر آپ لکھے گا سرکشہ پریشت بسو سانتی پر سرکشہ پانچوں پانچوں کا مطلب جن کے پاس پانچ دیس جنہیں اسٹھائی سدھستہ پرابت ہے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ٹھیک ہے تو مدہستتہ مدہستتوں مدہستوں تثہ انتراشتے نیال لے دوارہ بیوادوں کا نپٹار کرتا ہے آپ نے آئی سی زی کا نام سنا ہوگا انٹرنیشن کورٹ آف جسٹس اسے ہندی میں انتراشتے نیال لے کہتے ہیں انتراشتے نیال لے دوارہ بیوادوں کا نپٹارے کا پریاث ہماری یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہندی میں سرکشہ پریشت دنڈ آتمک بھومی کا دنڈ آتمک بھومی کا پنیسمنٹ رول اس کا کیا ہے تو باتچیت کے سبھی پریاث بفل ہونے کی استطیق میں دو سی کے راشت کی برود اس کا دنڈ سورکشہ پریشت آرتھک پرتیبند لگا سکتی ہے جیسے آپ نے ایراک یودہ اگر پڑا ہو تو ایراک کے اوپر ہمارا جو ہے مطلب کی کس طرح کا وہ تو آپ کا آرمی ایکسن آرمی ڈیکسن ہی سے بول سکتے ہو تو اس میں لکھی گا انتی مپائی کے روپ میں سرکشہ پریشت آرتھک دو سی راشت کے برود سین نے کاروائی کر سکتی ہے کسی سدھے سے دیش کی سینہ سانتی سینہ کے روپ میں بھیجنے کا آدھے سیونس سے دوارہ کیا جاتا ہے دیکھیں گا دوستو ایک فیکٹور بتا دوں کہ یونائٹی نیشن کی جو ہماری اپنی فورس ہے اس کی فورس کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے دا یونائٹی نیشن پیس کیپنگ فورس ٹھیک ہے یاد رہے گا یونائٹی نیشن پیس کیپنگ فورس اوکی اس کے بارے پڑھ لینا دوستو تھوڑا سا تو اس کے ادھر کاریے جو ہیں انڈرلائنی کر دینا ادھر کاریے اس میں نئے سدھے سے ہوگا پرویز سدھے سے ہوگا اس کا حسن مہا سچیب کا چھننا انتراشت نیار لے کے نیائے دیسوں کی نیوکتی چارٹر میں سنسودنگنہ چارٹر مطلب سمیدھان آدھی بسہوں میں سرکشہ پریصت کی سہمتی آوستق ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کوئی آپ انہیں پوائنٹوں بھی لکھ سکتے ہیں جو میں نے بتایا وہی کاری ہیں کاری ہیں تو بہت سارے ہیں دوستو اگر آپ نے ڈیپلی پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا تو دوستو اس کے علاوہ ادھوا میں کوسن آیا ہے اس کا تو وہ ہے ہمارا انیس سو بان میں انیس سو نائنٹین نائنٹی ٹو میں یو اینو کی آم سبا آم سبا کو جنرل اسیمبلی بولتے ہیں اسے مہا سبا بھی بول سکتے ہیں تو آم سبا دیکھئے گا اگر کسی بچے نے مہا سبا کے انہے نام پڑھیں یا ان کے ٹیچر نے پڑھائیں تو ان کو پتا لگ جائے گا لیکن وہ سوچے گا کہ آم سبا کیا ہوگیا لیکن انگلیس میں بھی آپ کو کوسن بیوٹ دیکھنے کے لیے ملے گا تو وہاں آپ کو ہو سکتا آپ کو ہیلپ مل جائے تو یو اینو کی آم سبا میں سویکرت پرستاب میں یو اینو سنگٹھن کی کون سی کمیوں کو سویکار کیا گیا یو اینو کی اور سے صدھار کیے یو اینو کی اور سے صدھار کے لیے کیا کیا گیا کیا کیا گیا تو اچھا کوسن ہے پہلے تو دیکھیں کوئی کوسن کو سمجھتا ہے انیس سو بان میں میں انیس سو بیان میں میں یو اینو کی جنرل اسیمبلی میں سویکرت پرستاب میں یو اینو کی سنگٹھن کی کون سی کمیوں کو سویکار کرا گیا دیکھیں گا دوستو اس کے بارے پڑھ لینا اگر آپ نے نہیں پڑھا بسی اس روپ سے بننا میں یہاں پر آپ کو بتا ہوں گا اس کا اتر یو اینو کی اور سے صدھار کیے گئے کیا کیے گئے وہ آپ کو یہاں پر بتانا ہے تو چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا اتر تو دیکھیں گا دوستو 1992 میں یو اینو کی آم سبا یعنی کی جنرل اسیمبلی میں سویکرت پرستاب میں یو اینو سنگٹھت کی بھومی کا نم لکھت کمیوں کو سویکارا تو اس کو آپ کو ایسے بھومی کا ڈالنی ہے پھر آپ کو نمبر ون پوائنٹ لکھنا نمبر ون پوائنٹ لکھنا سدس سے سنکیہ کم ہونا یسے انڈرلائن کر کے پھر آپ کو اس کے اندر لکھنا سرکشہ پریشت اب رازنیتک باستوکتاؤں کا پرتنید تو نہیں کر دی یعنی کی اب دیکھا جائے تو رازنیتک باستوکتاؤں جو پولٹیکل ریالیزم ہے اس کی بات کر رہا ہے لیکن آپ اسے بی اے میں آو گے تو بہت اچھا پڑ ہو گے تو بکسی دیسوں کا دباب جو مطلب ہائی ڈبلپ کنٹری ہیں جیسے امریکہ ہو گیا آپ کا فرانس ہو گیا چین ہو گیا تو ان کا کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے اوپر دباب رہتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے سرکشہ پریشت کے فیصلوں پر پسچے میں ملے اور ہٹوں کے چھاپ ہوتی ہے اور ان فیصلوں میں چند دیسوں کا دباب دباب ہوتا ہے وہ پانچ دیسوں آپ کو پتا ہوگا ہے فرانس امریکہ اور چین اور رسیہ ٹھیک ہے تو اگلا ہمارا کسن ہم لینے سے پہلے ہم تیسرا پوائنٹ اور بتا دیتے ہیں ٹھیک ہو یار سرکشہ پریشت میں بسو کے سبی دیسوں کا سمان پردیت نہیں ہے ٹھیک ہے سمان پردیت نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور یو اینو کی اوڑ سے صدہر کیے گئے کون کون سے صدہر کیے گئے تو باپ کو بتانا ہے تو اس میں آپ بتا دینا کہ 1997 میں یو اینو کے مہا سچی کوفی انان کوفی انان نے کس پرکار کے صدہر کیے جائے اس کے لیے جات سرو کی سجھاب بھی پرستت کیے گئے ٹھیک ہے تو یہ اتنا لکھ دینا آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے یعنی کہ اچھے نمبر پورے نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یار میرے سامنے یوں مان لو بہت محنت کری ہے انصر کی سامنے ہے ٹھیک ہے ایسا مانے کے چلو آپ کے آپ کے انصر کی سامنے میں بولنا ہوں آپ کو بس سننا ہے 26 با کوئشن ہے میک ڈونالڈی کرن اور سانسکرتک سمروپتہ سے آپ کیا سمجھتے ہو ٹھیک ہے دوستو میک ڈونالڈی کرن اور سانسکرتک سمروپتہ سے آپ کیا سمجھتے ہو تو دیکھے گا یہ دونوں سب الگ الگ ہیں پہلے تو اس بات کا بسیس کر دھیان لکھے گا اور یہ آپ کا بیس بھی کرن والے چپٹر سے کوئشن لیا گیا ہے میک ڈونالڈی کرن سے آپ کیا سمجھتے ہو اس کے دو نمبر ملیں گے اور سانسکرتک سمروپتہ اس کے دو نمبر ملیں گے اس پرکار سے یہ ٹوٹل کوئشن آپ کا چار نمبر کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے میں بات کروں گا میک ڈونالڈی کرن کیا ہے میک ڈی کا آپ نے برگر سنا ہوگا ٹھیک ہے مول وغیرہ میں بکتا ہے مہنگا آتا ہے پتہ نہیں تو میک ڈونالڈی کرن میک ڈونالڈ سے نکلا آئے مطلب میک ڈونالڈ ایک پرکار کی امریک کی خادی پرداد امریکہ کی اور سنکیت کرتا ہے آج بسو کے بہو سیدیس میک ڈونالڈ جیسی انیک انیے بستوں کا پریوگ ہو رہا ہے یو آورگ پاس چاہتے یعنی کی بیشن کلچر کا انوسران کر رہا ہے یعنی کی کلچر کو ہندی میں سنسکرتی بولیں گے ان کا کھانپین اور ان کا کھانپان اور ویوہار بدل گیا ہے اسی ادھار پر میک ڈونالڈ کرن کا ارث امریکہ کی سنسکرتی برچس سے لیا جاتا ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ امریکی سنسکرتی میں رنگ میک ڈونالڈ کرن ہے سنسکرتی سمروپتہ کسے کہتے ہیں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے پھر آپ کو سنسکرتی سمروپتہ انڈرلائن کر کے پھر اس کا اتر دینا ہے تو سنسکرتی سمروپتہ یہی گلوبلائیجیسن کی ویسک تھیوری ہے دوستو ویسوک رنگ سنسکرتی پربابوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کو بلد ملا ہے کہ سیس بسو کا پشمی سنسکرتی پشمی سنسکرتی لا دی جا رہی ہے اس سے بسو کی سنسکرتی بیویتہ کو خطرہ اتپن ہو گیا ہے یعنی بلکل صحیح بات ہے اس سے گلوبل جو ہماری سنسکرتی ہماری ڈائیورسٹی ہے اس کو کہیں خطرہ تو اتپن ہو گیا تو یہی تھا اس کا اتپر کوسن پہتے ہیں کوسن نمبر 26 بے کا اتھوہ تو بیسوک رنگ میں پرودوگی کی 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 یوگدان ہے چھار نمبر کا کوسن ہے بیسوک رنگ میں پرودوگی کی یوگدان یعنی بیسوک رنگ میں ٹیکنولوزی کا یوگدان دوستو ٹیکنولوزی کا یوگدان پر نسی آرٹی کی کتاب میں بیسیس روپ سے لکھا ہوا ہے نسی آرٹی میں نہیں تو جرور پڑھا ہوگا کہیں جوڑ دیکھے کہنا چاہتے ہیں جو گلوبلائزیسن پر اپنے آرٹیکل لکھتے ہیں کہ ٹیکنولوزی آنے سے پردوگی آنے سے گلوبلائزیسن بڑی تیجی کے ساتھ اُبرا ہے ٹیک ہے کس بھی صدی میں تو بسیس کر بھوتی ہائی سپیڑ سے تو اس میں آپ لکھے گا سنچار کے سادنوں کا وکاس انڈر لائن کریے اس پوئنٹ کو فریس کے اندر لکھے نوینتم یعنی نئے سنچار کے سادنوں سے بیچار کے پروہ میں تیجی آئی ہے اور سنچار کے ساتھ میں بیچار ارثات گیان آدان پردان کو بڑھا دیا تیبر پریوہن کے سادنوں کا ہونا ٹھیک ہے تو تیبر پریوہن کے سادنوں کا ہونا یعنی ہائی سپیڈ ہمارے جو ٹرانسپورٹ کا ریسورٹ سامنے آگئے تو اس پوئنٹ کو انڈرلائن کر اس کے اندر لکھنا آئے کہ ہائی سپیڈ پریوہن کے سادنوں نے پونجی بستو اور سرم کا آوہ گون کو آسان اور تیبر تیج ہوتا ہے اب ان سادنوں کی مانگ اور پورتی ویسوی کی ستر پر سمبب ہو مدرن کی تقنیق جب سے پولیس سنگ کا کام ہائی سپیڈ سے ہوا ہے تو مدرن کی جو ٹیکنی آئی ہے تو اس سے بھی کہیں نہ بہت اچھا ہوا کیونکہ ہم پڑھ لیتے ہیں جب ہائی اب جو ہے جب ہم کہیں سے لکھی ہوئی کسی کی چیز کو پہلے اگر کوئی لکھتا تھا اگر چھاپے کھانا نہیں تھا تو چھاپا کھانا جب نہیں تھا تو اس سے پہلے لیکھ پڑھ سکتا ہے جو اس کے لکھے کنٹینٹ کو مہا سیئر کرے گا لیکن جب پبلیسر آگئے جب سے تو اگر کسی نے لیک لکھ دیا تو اس کو آپ دے سکتے ہو یا میں یوں کہوں آپ اس کی چھپائی کروا سکتے ہو کتاب نکل سکتے ہو تو کتاب کو گھر بیٹھ سکتے سما یہ دونوں ہی پرکریاں پیدا ہوئیں ان دونوں پرکریاں کے کیا کران تھے تو دوستو یہ کوشن بہت ہی ایمپورٹینٹ ہے اس بات کا ویشیز کر دھیان نکھنا ہے دو سے تین بار کوشن آ چکا ہے اور اس کوشن کو سٹوڑنے چھوڑنے کے لئے سوچتے لیتے ہیں لیکن دوستو ہوڑ کیوں کر رہے ہوڑ اس لئے کر رہے تو میرے سا آگے نکل کیسے نہیں سکتی سنتولن کیسے بنے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پھر اگر آپ اس سے تھوڑا پڑھا ہوگا تو آپ اس کا اتر کروگی لیکن میں آپ بتاتا ہوں ستیار ہوڑ سیتی ید کال میں پروڈیکشن ہو رہا ہے جب کولڈ بور کے دوران تو سویم کے ہتھیار سویم کے ہتھیار کو سب انڈلائن کرنا ہے ہتھیار وں کے ادھک اتھپادن کا دور پر مین پوائنٹ پہلے میں آپ ہتھیار وں کو نینترن کا بتاؤ ہوں تو سویم کے ہتھیار تھے دوسری ماہ سکتی یعنی موڈرن اور گھاتک ہتھیار بنانے کی ریس میں سامل تھیں پرمان ہتھیار کا اتھپادن بھی اسی بات کا پرمان تھا تو اگلا پوائنٹ ہم لکھ سکتے ہیں ہتھیار کے ہتھیار جو بھی گھٹ کا سکتی سالی بنانے کے لیے سدھ سدھ ہتھیار اپلقد کروانے کے لیے دونوں ماہ سکتیا تک پڑ تھیں اور اس کے لیے دونوں کے پاس سستر کا ایک بڑا جکیرہ تھا جکیرہ تو یہ بتاتے ہیں کہ دوستو پورے اس دوران مطلب کی اتنے بم اب دیکھیں اس کے وارے میں کیا بھی سر کروں کہ امریکہ کے پاس اور روس کے پاس اتنے بم ہیں کہ دیکھا جائے اتنے پورے انے دیسوں کے پاس مطلب پوری برلڈ میں جتنے بھی کنٹری ان کے پاس نہیں ہو سکتے اتنے بم تھے مطلب اس کال میں اے سمان لو تو دیکھیں گا اس میں جب آپ پڑھو گے تو آپ کو خوب جان کر نہیں ملے گی ان دونوں کنٹری کے پاس اتنے بم تھے اگر ساری کنٹری انیوں کو ملا دیں ان کے بم نہیں تھے اس دوران آج کے دوران دوران کے بات کن دوران سمجھ ملا آگیا ہوگا تو دیکھیں دوستو یہ پوئنٹ سمجھ ملا آگیا کہ سستر نیانترن کنٹرول کیوں کرنا چاہتے تھے تو آپ پوئنٹ ڈالنا ہے سستر نیانترن سندیوں کا دور تھا جیسے LTPT CTBT آپ نپ نون پرو لائف ریشن ٹریٹی خافی تھی آپ سار 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 سستر نیانترن سندیوں کا دور چلا اس کے اندر لکھنا ہے کہ سستر کے اتھپادن پر روک یعنی آپ اس نیسستری کرن س مینسن کر لکھ سکتے ہو بسو کے بہت دیش جیسے سار سٹ نپ تی جیسے سندیاں سمجھوتے میں سامل ہو رہے تھے اب یہ کیوں کیونکہ ان کی پہل کرنے والے سویم دیش بڑے ہی تھے ٹھیک ہے تو سیکنڈ پوئنٹ اس میں آپ لکھے گا کہ سانتی پون بارت کی شروع ہوئی مجبور کر دیا کیونکہ دو بسوید کا پردام مطلب کہ سب دیش دیکھ چکے تھے اور جاپان کے اوپر ہیرو سیما اور ناغ آگی کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کا بھی سب پردام پتا لگ گیا تھا کی کیا ہوا گیس کی طرح سب گئے تو دیکھ سانتی دیشوں کو بھی آمنت رت کیا ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی point آپ لگ سکتے ہو تو خند ای کی طرح بات کرتے سیکشن ای آ چکا ہے جو ہمارا مانچتر سے ہے تو ایسے بھی لیتے ہیں تو ایسیا میں دیئے گئے مانچتر ای بی سی ڈی پانچ دیش درس آگے بڑھ نیسے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے جان کر ہی دی سب ہی کو بتاتا ہوں کہ political science میں 12th class میں آپ answer کرتے تو map نہیں چھپکانا ہوتا پھاڑ کے آپ پھاڑنا نہیں ہے آپ table بنا کے لکھ رہے ہیں اپنے سب states کے نام ی چھپکائے جب نمبر ملیں ٹھیک تو یار ان teacher وں سے بھی کہنا چاہوں گا کیونکہ پتا نہیں ہوتا کیونکہ ہماری class میں جب انہیں بھوڑک ایک سام دیا تھا میں بھی کہہ رہا تھا اپنے دوستوں سے اس میں نہیں چھپکانا ہوتا لیکن teacher نے کہہ دیا عجیب بات کیوں نہیں چاہیے کیونکہ 10 تک تک چھپکائے جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر دے رکھا ہے abcde 5 دیش درس آئے دوست مطلب بھارت بھارت بلڈ دکشن ایسی دکشن ایسی ایسی اچھی پکڑ ہونی چاہی جب اپنے دیش سیمیت ہو جاؤ بیسے تو 12 کے سٹویونٹ ہونے کے کارن میں یہ ہی کم گا بلڈ میں بہت اچھے طرح آنا چاہیے ٹھیک تو دیکھے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیچے دیگئے جانکاری کے دار پر انہیں پہچانی ان کے نام پری یوگ کی جانکاری کے کرم سنکھیا سمبندی اکشر دی پانچ یہاں اس والے بوکس میں آپ کچھ نہیں بنا پھر جو برڈ ہے یعنی سمبندی اکشر والے کولم میں آپ اکشر لکھنا ہے جیسے اے بی سی ڈی ٹھیک ہے اور پھر دیس کے نام لکھنا ہے تو بڑھتا پر آگر آپ کو map کی اچھی practice ہے تو پہلا ہم کوشن نہیں دیکھیں گے پہلا map دیکھیں گے جہاں پر نیپال دیکھنے ملے گا چین سے نیچے اور آپ کا بھارت سے اوپر اور سی سی جہاں پر من دی مینسن کرا ہے وہاں پر مالدیب دیکھیں گے مالدیب یہاں پر ہے دوستو جہاں پر دی مینسن کرا ہے وہاں پر مالدیب مالدیب کی لوکیسن تھوڑی سی گلد لگ رہی ہے لیکن یہاں ٹھیک ہے کیونکہ مالدیب بچے گا کنٹری تو یہاں پر لکش مالدیب پڑتا لکش دی بھارت کا حصہ آپ کو پتا ہوگا اس لئے میں کہ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا نیچے کو بڑھتا ہے مجھے ڈاؤٹ سا لگ رہا ہے تو دیکھ لینا مطلب دی سمجھ میں آگیا جہاں پر دی رکھ ہے ای میں آپ کا پاکستان ہے کنٹری میں آپ کو ساری سمجھ دی میں آپ کو دوارہ نہیں بتا ہوں تو پہلا کیا رکھا ہے پہلا کو سن دیا نائنٹین ایٹی فائی میں سارک کا پہلا سن ملن اس دیس میں ہوا کس دیس میں ہوا سارک کا پہلا سن ملن بتائیے سارک کا پوچھا ہے دوستو بتائیے دوستو سارک کا پہلا سن ملن نائنٹین ایٹی فائی بالا کس دیس میں ہوا پہلا کو سن ہے تو دیکھے آپ کو پتا ہونا چاہیے سارک کا پہلا سن ملن جو ہوا وہ آپ کا دوستو بانگلہ دیس میں ہوا تھا یاد رہے سی بانگلہ دیس سی دوسرا دکشن ایس 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 چھتر جو 1968 تک سلطنت تھا سب کو پتا مالدی اس کا نصر ہے اور مالدی کون سے اس میں دیا گیا ہے لس تو میں بھری ہوئی لس دکھا دیتا ہوں دکھا دوں یا بتا دوں دیکھ چلو ٹھیک اس طرح سے کہ بھئی آپ کو یہاں پر کو سن دے رکھے ہیں ٹھیک یہ کو سن نمبر سن ایک دو تین آپ کو یہاں پر کیا بھرنا ہے سم related اکشر بن جیسے سی بھر دیا اس والی کولم میں اور یہاں پر بھر دیا راج راج کا نام مت بھرنا ہے انسر کی غلط دے رکھے سی دیس کا نام بھرنا ٹھیک ہے پتا ہونا چاہی راج راج کا نام تر تو بانگلہ دیس بھر دینا اس کولم میں ٹھیک ہے مطلق اس طرح سے آپ پوری اپنے ٹیبل تیار کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلی ہم اپنے کوشنوں پر ڈائریکٹ منسن کرتے ہیں کہاں گئے ہماری کوشن یہ رہے اس دیس میں سینک و ایسینک دونوں پرکار بانا ہے تو پاکستان میں کون سا مینسن کر رکھ ای کر رکھ ہے پاکستان کون سا ہے یہ تیسرے و مطلق مینسن کرنا ہے ای ای میں آپ پاکستان بڑھ دینا ہے چوتھا کسن جو ہے اس دیس میں لوکتندر کی پنر ستھا پنر 2006 میں ہوئی بتائی نیپال تھا لٹے سے سمبند دیس جو آپ کا سری لنکا ہو جائے گا میں کوشن بھی درشتی باد جو سٹوڈنٹ ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو ان کے بھی کوشن وں کا اکتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نورمال سٹوڈنٹ کے لئے نہیں ہوتا بلین سٹوڈنٹ ہے کوشن ہوتے تو بلین سٹوڈنٹ والے کوشن نورمال سٹوڈنٹ مت کر دینا اس بات کا دھیان لگ کیونکہ جو اندھے ہوتے ہیں آنکھوں سے جن کو کم دکھائی دیتا ہے تو ان کے لئے درشتی باد چھاتروں کے لئے یہ کوشن کرنے ہوتے ہیں تو جو ویڈیو بچارے ہماری سٹوڈنٹ سن رہے ہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ ان کو یہ کوشن میں پڑھ بگا دیتا ہوں تو سارک کی اس تحاپنا کب کی گئی کوشن پوچھا گیا تو سارک کی اس لوگ تنت رہے بھارت اور سری لنکا درشتی باد تو بھی کنفرم کر دیا میں نے اب ہمارے آگئے ہیں کارٹون والے کوشن 29 کوشن پانچ نمبر کا اور کارٹون کا کوشن ہے تو یہ والا کوشن دیکھیں گا آپ کو دے رکھا ہے دیئے گئے کارٹون کو دھیان پور بھا قدھین کی چھے ٹوٹل آپ کے تین کوشن ہے جو پانچ نمبر کے بیٹھیں گے اور دو نمبر کے جو اس میں پرسن ہیں ان کی سنکھی آپ کو چالیس سبدوں سے آدھک نہیں لکھنی ہے تو آپ دیکھ ہوا ان کے کڑھتے پہ تو ہم کہیں کہ سردار بھائی پٹیل جب ہم دیسی رجوارے تھے اور بلے کرنے کے لیے کسمیر کے بلے کرنے کے لیے نئے مطلب کی پتر دیا تھا راجہ حری سنگھ کو تو اس دوران کا یہ فوٹو بنا رکھ ہے ٹھیک ہے ہمارے چترکار نے تو بس وہی ہے اور روپر لکھا ہوا نہ نہ اٹھئے نہ نہ اٹھئے مط مہاراج مجھے بس یہ دے دیجئے اسی سے کام ہو جائے گا یعنی کہ سردار بھائی پٹیل نے کہا تھا ہم آپ کو ساری سوائیت دے دیں سوائے بیدیسی معاملے اور پرتی گا دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے چتر اور چتر کا دوستو یار میں دوستو اب چتر دیکھنے کے لئے مل گیا ہو گا میں نے پورا سمجھا بھی دیا ہے کس طرح کی کنڈیسن میں میں بیان کر دی اب چلی کو سن کی طرف بات کرتے تو جو ہمارا کو سن ہے 29 کا ون کو سن کیا کہتا ہے کارٹون میں دائیں اور کھڑے نیتا کو پہچانے ان کا نام لکھا سردار بھائی پٹیل دمن کیا ساسک نے ریاست کا ٹھیک ہے 29 کا تھڑ ہے رجباروں کی سمسیہ کو حل کرنے کے لیے دائیں اور کھڑے نیتا دوارہ اپنایا گیا طریقہ اپنی رائے میں کہاں تک سفل رہا تو دیکھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سردار بھائی پٹیل دیسی ریاست کو بھارت میں ملے کرنے کے معاملے کو سفل تا پور کھل کر سکے ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹ بلائنڈ ہے ان کے لیے دوارہ کوشن اسی طرح سے ہیں کیونکہ وہ میپ کا کوشن نہیں دیکھ پائیں گے تو 29 بہ کوشن ہے تو اس میں دے رکھ ہے بلائنڈ سٹوڈنٹ کے لیے کوشن پڑھ رہا ہوں آپ سن لے 29 1 جواہر لال نہروک کی پہلی منطری پریصد میں اپردھان منطری کون تھے ٹھیک ہے تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو سردار بللب بھائی پٹیل اوکے ارے بھائی صاحب یہ یار نیچے چلا جاتا ہے بار بار 29.2 سہمتی پتر حسطاک شرکنے سے پور مانیپور کے راجہ بھارت کو مانیپور کے مہاراجہ کو بھارت سرکار دوارہ کے آس بھاسن دیا گیا تو مانیپور کے مہاراجہ کو بھارت سرکار دوارہ آس بھاسن دیا گیا تھا کہ مانیپور کی آنترک سویتتہ بنائی رکھی جائے گی 29.3 کا حیدر آباد کی پرجام میں سے کس بھرگ نے نجام کے برد آواج اٹھائی اور کیوں تو حیدر آباد کی پرجام میں سے تیلنگانہ کی کسان اور جمیداروں نے نجام کے دمنکاری نیتیوں کے برد بدرو کیا تھا کس نے اٹھائی میں نے آپ کو بتا دیا کس اور جمیداروں نے کیوں اٹھائی کیونکہ نجام کے دمنکاری نیتیوں کے برد ہو رہا تھا اس لئے کیونکہ کافی کرور بیکتی تھے میر عثمان علی خان تھے تو تیسوے کوسن پہ ہم آ چکے ہیں ٹھیک ہے تیسوے کوسن پہ اور تیسوے کوسن ہمارے تیس اور اکتیس اور بتیس ٹوٹل آپ کے بتیس کوسن آپ کے چھے چھے نمبر کے کوسن ہے ٹوٹل آپ کو تین کوسن دیکھنے کے لئے ملیں گے چھے نمبر کے ٹھیک ہے تو چلی ہم ریڈ کرتے اور اس میں دے رکھا ہے تیس کا کوسن ہے سیکسن ایف شٹارٹ ہو چکا ہے دوستو 1969 کے کانگریس پارٹی کے بیواجن کے پسچات کانگریس پرنالی کی پنر ستھاپنا کے لئے اتردائی پرستیتیوں کا ویسلیشن کیجئے ٹھیک ہے یعنی 1969 میں جہا ہماری کانگریس کا بیواجن ہوا تو اس کے بعد کانگریس پرنالی کس طرح سے پنر گھٹی تھوئی اس کے لئے اتردائی پرستیتیوں کا ویسلیشن کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اتر میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلا آپ بھومی کا میں یہ لکھ دینا ہے 1969 میں پارٹی کے بیواجن کے تت پسچات کانگریس پرنالی کی پرنر ستھاپنا کے لئے اتردائی پرستیتیاں دو بندو لگا کے ایک لائن کھینچ کے چھوٹی سی پھر آپ کو لکھنا نمبر ون پوائنٹ کی انیک سمج انیک سمج وادی قدم جیسے بیس ستری کارے کرم چلا دی بھائیس یار بہت افیکٹی کارے کرے اور ایک دم سے پرنہ ستھاپیت کر دیا پورا مطلب کی structure کانگریس کا کانگریس آر تھی نا اندرہ گاندی والی کانگریس او او والی وہاں چلی گئی تھی جس میں نزلنگ جیسے بکتے تھے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دے رکھا ہے انیک سماج وادی مطلب کی میں آپ دے رکھا یہاں پر دیکھنے کے لئے ملے گا کانگریس پرنالی پرنست بیماؤں کمپنی کو راشترے کرن کر دیا گریبوں کے ہیتوں میں کارے کرم کو اورگنائز کرا دوسرا پوئنٹ لکھ سکتے بھومی صدار اور بھو پری سیمن ایکٹ بنا دیا اور گریب ہٹاو کا کارے کرم رنگ لائیا آپ کا اگلا پوئنٹ اس میں لکھ سکتے دمی بھومی کیتر کے چنابوں میں اے پرتیاس سفلتا ملی ان کو 1971 میں بھارت پاکستان ید میں بجائے کو اندرہ گاندی کے سودر نیتر کا پرنام کے روپ میں دیکھا گئے پاکستان ید جو ہوا تھا بھارت 1971 کا اچھ جیت ہوئی بھارت کی ایک اچھا مطلق بور رہا دوستو تو اگلا ہمارا پوئنٹ 1972 میں بیدھان سبا چنابوں میں کانگریس کو سفلتا ملی تھی اور بیدھان سبا چنابوں میں کانگریس کی دھوری سفلتا نے کانگریس کی پربط پر نو پوئنٹ بتاؤں گا ٹھیک اپ چھ لکھ دینا کوئی اور پر ایکسپلین آپ کو کرنے ٹھیک ہے میں پوئنٹ بتاؤں آپ کو اندرہ گاندی نے پارٹی کو پنے کھڑا کیا جو پارٹی کو سدرد نیتر رتبر آدھاری تھی ٹھیک ہے کیونکہ اندرہ گاندی کی جو فلوسپی تھی جو ایک پرگر نیتر رتبر بہت ایفیکٹیو تھا اور نو پوئنٹ اس کی سنرچ نات مگ ڈھانچ کمجور تھا اس پرانت اس میں گھٹ بندی نہیں کے برابر تھی اور کانگریس پارٹی کو پنر ستھاپیت کیا اگلا جو کوشن ہے سیکشن ایف میں ہی اتھوا میں دے رکھا تیس کا کوشن بھارت میں سنگ سرکار اور تتھا نیائے پالی کا بہت اچھا پرسن ہے ایسے کوشن کم دیکھنے کے لئے ملتے ہیں پیپروں میں تو اس میں آپ لکھنا ہے پہلے پوائنٹ بھارت سنگ سرکار 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 رہے تو آپ کو لکھنا ہے نمور پوائنٹ مولی سنسودن کرنے سممیدھان ایک مدہ سرکار سنسودن کر کے سمپتھی دیکھ دوستو بات چل لی ہماری 1976 کی آپ کل جب لگایا گیا تھا 1975 میں تو امید ایڈیو کرا گیا تھا اندرہ گاندی کے سنکال میں اس بات کا روپ سے دھیان لگنا اگلا جو پوائنٹ آپ اس میں لکھ سکتے ہو کہ ہمارے پرنسیپل پولیسی یعنی راجعوں کے نیتی رنسک تتو کو لاغو کرنے مولی گدی کاروں میں سنسودن پریورتن کیے اور کیس پانند بھارتی کیس میں نیائے پالی کا کہنا تھا کہ سنسد بھی سمیدھان کے مول دھاچے میں پریورتن نہیں کر سکتی یہ بھی مدہ تھا اور چھتا پوئنٹ آپ لکھ سکتے ہو کہ سنگرس کا چرم بند تھا کہ ہائی کوٹ نے اندرہ گاندی کے لوگ سبھا چناؤو کو رد کر دیا تو 31 بھا کو سن ہم لیتے ہیں ایسے کنی تین کارنوں کا ملینکن کیجئے جو یوروپی سنگ کو آرثیق سیوگ والی سنسطہ سے بدل کر ایک رازنیتی روپ دینے والے اتردائی کارک کون سے ہیں یوروپی یوروپی یورین کے تو پہلے آپ کو پوئنٹ لکھنا ہے یہی یوروپی سنگ کو آرثیق اور سیوگ بنانے سنسطہ سے بدل کر ایک رازنیتی روپ دینے کے لئے اتردائی کارک ہیں تو بھاگ کا آپ دو نمبر ملے گا اس طرح سے تیچر آپ کی کو چیک کرے گا دوستو میں آپ سارا پوئنٹ بتا رہا ہوں میں آپ تین پوئنٹ لکھ دینا اور ان کو بستار سے بتا دینا 1949 میں اس تھاپیت یوروپی پریشت رازنیتی سیوگ کی دیسہ میں ایک قدم بڑھانا تھا اور ہم کہہ سکتے 1957 میں یوروپی ایک کمیونیٹی کے گھن سے رازنیت شرچہ شروع ہو گئی جس میں یوروپی پارلیمنٹ کا گھن ہوا سوویت سنگٹن کے بھی گھن نے یوروپ میں اس پرکریہ کو تیجی پردان کر دی اور 1992 میں اس پرکریہ کی پرنیتی پوئنٹ آپ اس میں لکھ سکتے ہو جیسے بستار سے بتا سکتے ہو مطلب بستو کی سب سے بڑی ارث بستہ ہونے اس کا اپنا راج پر کون سے کارک بھارت کو ایک سسکت دیش بناتے ہیں ترک سہی تتہ دیجئے تو اس میں آپ دیکھیں گا دوستو لکھنا ہے کہ پہلے وہی پوئنٹ کی جو کوشن کے ڈیمانڈ ہے کہ کس بھی سدھی میں بھارت کو ایک ادھی ایمان لکھ دو یا ایک پر بھاگ سالی لکھ دو ادھی ایمان بیس بھیک سکتی کے روپ میں دیکھ جانے والے پر مک کارک نیم لکھتے ہیں اس طرح سے لکھ دینا ایک پھر اس میں نمبر مون پوئنٹ آپ لکھنا لگو 135 کروڑ کی بیسال جنسنگ کیا بیسے 135 کروڑ کیونکہ 138 تو بھارت اسے بھی پچھاڑ دے گا تو اس میں آپ لکھ دینا 135 کروڑ کی بیسال جنسنگ کیا بھارت پرمک مانوی سنسادن کے روپ میں دیکھ جا رہی ہے آرث پری پی 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 سے 5 ٹریلین امریکن ڈولر کی ارث بھارت سنسکرطی بھارت سنسکرطی بھارت 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 ایک کندر کے روپ میں اس بھی لکھ سکتے ہو اگلا پوائنٹ آپ اس میں لکھ سکتے بھی بیاک کر کے ساملی درشتی کون سے بھارت کا سین سکتی اور سکتی اسے آتمن ڈولر رناتی ہیں بیجیان اور تقنی کی میک ان ڈیوز بھارت ارث بھارت کو آتمن ڈولر رنانے کے لئے اور اگر سر ہے ان پوائنٹ کو آپ explain کر سکتے ہو 32 کو چلتے ہیں جو ہمارا آش کو سن ہے تو 32 کو سن بھارت جیسے پرنام ہوئے تو دیکھے گا اس میں نے یہ کہہ رہا ہے سو بھارت جیسے دیش کو پرنام دیکھنے کے لئے ملے تو اس کا ورنان آپ کرنا ہے بہت ساندار جبردست کو سن آیا دوستو ویسے تو دیکھے گا اس میں پہلے تو آپ کو پوائنٹ لکھنا میں یہاں پر آپ 6 پوائنٹ بتاؤں گا اور 6 پوائنٹ میں اس کا اتر دینا پڑے گا تو 6 میں دے دو یا 3 میں دے دو وہ آپ پر مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن بہت ساری کوشن میں ملٹیپلائی کر کے دے رکھا ہوتا تو آپ کو اس ادھار پر کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں پر نہیں دے رکھا تو آپ ان کو 3 بھا میں بھی کر سکتے 6 بھا سکتے 6 نمبر کے کوشن کو ٹھیک ہے تو 32 کوشن میں پہلے اس طرح سے کرنا ہے بھارت جیسے دیش کے لیے سوویت سنگ بیگٹن کے پرمک پرناموں کا اس پرکار کیا جا سکتا ہے نمبر 1 پوائنٹ کہ بھارت کے پرمپراغت مطر سوویت سنگ کا افسان ہو گیا ٹھیک ہے تو اگلا لکھ سکتے ہو آپ بھارت کی امریکہ کے ساتھ سممندوں میں نزدی کی بڑی دیکھئے گا دوستو میں انسر کی دکھا دوں یار اس میں کیسے سکتے کا یوچ کرا گیا اور آپ یہ انسر میں نے آپ کا انسر کی میں سے لیا ہے اور اس لئے میں دکھا کہ یہاں پر غلط سبد لکھا ہوا ہے جہاں پر سبد لکھا ہے بھارت کے پرمپراغت مطر یعنی پرانا جو مطر تھا بھارت کا اس کا افسان ہو گیا تو افسان جو سبد ہے اس کا ہندی ارث ہوتا ہوگا بننا اگر ارث نہیں تو یہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے لیکن یہ جہاں تک ہے اس کا کچھ ارث ہوتا ہوگا تو افسان ہو گیا اس کا کی ابھی تو میں نہیں بتا پاؤں گا تو سیکنڈ ہمارا پوئنٹ ہے ہو سکتا ہے گلت بھی ہو اس لئے میں نے سیکنڈ پوئنٹ ہے بھارت کے امریکہ کے ساتھ سممند میں نزدیک بڑی جب سووییس سنگ بیگٹن ہوگیا جو سوپر پاور کے روح میں تو امریکہ کے ساتھ سممند بڑ گئے یہاں پر دوستو آپ کو سووییس سنگ بیگٹن کے پرنام مطلب دینا بھارت کے سندر اسے پوچھا بھارت کو بڑے دھیان سے سمجھ لی کبھی مطلب آپ پڑھو نہیں اور اندکی مچا دو اپنے پیپر میں ٹھیک ہے تو بھارت نے روس کے سممند کو پھنے ستاپیت کرا سووییت روس بن گیا تو روس کے ساتھ پھر پھنے ستاپیت کر لیا اور بھارت نے نئی سرے سی آئی ایس کے ساتھ سممند بنائیں ٹھیک ہے کومن ویلت انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ٹھیک ہے سی آئی ایس بنایا گیا تھا ہمارا ایسے راجے جو ہمارے سوویت سنگ سے مطلب کہ ٹوٹے تھے ان راجیوں نے اپنے مطرتہ کا بھاب بنانے کے لیے اور آپ سی بیپار کرنے کے لیے سی آئی ایس کا تیجھ کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو مطلقی نون آلائیمنٹ مومنٹ یعنی گھوٹرن انپک چاندولن کی بھومی کا میں پریبار تن آگیا اور چھٹا پوائنٹ آپ اس میں لکھ سکتے ہو بکاس سیل اور ارپ وکسی دیس ارپ وکسی دیس کو سوٹ فرم میں ڈیل ڈی سی بولتے ٹھیک ہے دو جار اکیس کے سیلیو سکی اکورنگ تو ارپ کرانتی نے کس پرکار پسچی میں دیس لوگ تندر کمار پرسست کیا بھوٹی امپورٹین کوسن دوستو اس سال کے انصار نیا کوسن ہے یہ پورا تو چلیئے میں اس کا انصر آپ کو بتا دیتا ہوں دسپلے پاوٹی کر دیا تو دیکھے گا ارپ سپرنگ کیا یار تھوڑا سا تو پہلے اس سٹارٹنگ میں بتا دینا ٹھیک ہے بھوٹ ڈیپ لی اگر جن بچوں نے پڑا ہوگا تو بڑا مجھا آیا ہوگا آپ کو اس میں پڑھنے میں یار ایسا تو پولٹیکل میں کوئی ٹوپک نہیں ہے جو بوڑ یار ٹائپ ہو سارے مجھے دار تو 21 صدی میں ارب کرانتی یا ارب سپرنگ لکھ سکتے آپ ارب سپرنگ کے روپ میں 2009 میں پشمی ایسی دیسوں میں لوگ تنتر کے بکاس کمار پرستست ہوا ٹیون ایسی میں پرارمب ہوا ارب سپرنگ نے اپنی جن جمالی جہاں جنت دوارب رشت چار بیروجگاری تتھ گریبی کے خلاب سنگر پرارم کیا گیا چھوٹی سی آپ سٹوری بھی کر سکتے ہو کہ سبدوں کا بھی دھیان لگنا ہے یہ دیگر سبدوں سے زیادہ نہیں دینا کیونکہ آپ کے 32 سکتے بھی پر نہیں یہ دھیان لگنا کیونکہ وہ 70 نمبر کا بھی پر ہوتا ہے سبت سیمہ بڑھ جاتی پولٹیکل سائنس میں گھٹ جاتی یہاں دیر سو سب ہیں پور آپ کے دو سو سب مانگے جاتے ہیں ٹھیک چھے نمبر کے سن میں پانس نمبر کا آتا ہے بس چھے نمبر کا دو آتا ہی تو میں بات کر رہا تھا ہاں یہاں پر تو تیون ایسیا جو کنٹری ہے اس میں ادیت مانگ چلنے لگی کہ آپ کا بیشت جو ہمارا ایسیا کا پارٹ ہے یعنی پشمی ایسیا میں مسلم بہول پرانتوں میں فیل گئی ہے کرانتی پوری اور ہوسنی مبارک ہوسنی جو ہمارے مبارک تھے جو 1979 کے بعد مصر میں ستہ میں تھے ایک بڑے اسطر پر لوکتانترک بروت پردرشن کے پرانام دھست ہو گئے اس کے اترکت عرب کرانتی کا پراب یمن بہیرین لیبیا سیریا جیسے عرب دوستو اور اس کے بارے میں جو ہے آپ خوب دیپ لی پڑھ کے لکھے جرور اس بات کا دھیان رکھے گا اور تب تک لی دیجئے گا ہمیں اجازت اور میں اس کے مادیم سے آپ کو میسیج پہنچانا چاہتا ہوں اگر اپنے چین کو سبسکرائب نہیں کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے مطروں کے ساتھ ویڈیو کو یار سیئر کر دینا اور اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ یا ویڈسپ گروپ کا لنک مل جائے آپ جوئن ہو سکتے ہو اور کیا جانکاری دے نہیں ہے مجھے اس دے رہا ہوں کہ دوسرے پارٹ اگر آپ چاہتے ہو اور ویڈیو کے تین پارٹ ہو چکے اور فرسٹ پارٹ ہو اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ اور یہ ویڈیو کا تھرڈ پارٹ تھا تو ان کا بھی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا ویب سائٹ پہ مطلب کہ 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 پر ڈال لکھ ہے تو یار تب تک لی دیجئے گا ہمیں اجازت تھے اور میں اپنی بارے میں بتا دوں میں جاکی روسیان ڈیلی کولیس سے بھی پرگرام کر رہا ہوں پولٹیکل سائنس سے اور ریگولر سٹوڑنٹ ہوں تو میرا ایکسپریئنس میں کافی سالوں سے پولٹیکل سائنس پڑھا رہا ہوں میں آپ بتا دوں اور کافی سالوں سے اب میں چھوڑ دیا ہے اونلائن فلڈ میں اترنا ہے اس لئے کیونکہ میرے کولیس کے اجوگیس نہیں ہو پاتے تھی تو تب تک لی دیجئے ہمیں اجازت اتنا ہی میرے بارے میں